دیکھیں بے کتاب پر گزشتہ سبق میں توابع کا بیان چل رہا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے آپ کو تابع کے بارے میں بتلایا کہ تابع کسے کہتے ہیں انہوں نے بتلایا کہ تابع وہ لفظ ہے جو دوسرے نمبر پر یعنی دوسرے درجے میں آئے اور اس پر بھی وہی اعراب ہو جو اس سے ماقبل پر ہو اور یہ دونوں پر یہ اعراب ایک ہی جہت سے آئے یعنی دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی ایک ہی چیز ہو الگ الگ چیزیں نہ ہوں اور پھر بتلایا تھا کہ توابع پانچ ہیں ان پانچ میں سے پہلی قسم صفت ہے اور صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی صفت بحالی ہی وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں یعنی موصوف میں پایا جائے اور صفت بحالی متعلق ہی وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے اور صفت بحال ہی جو ہے وہ دس چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی تعریف و تنکیر میں تذکیر و تانیس میں افراد تسنیہ اور جامع میں اور رفع نصب اور جر میں جبکہ صفت بحال متعلق ہی وہ صرف پانچ چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی تعریف و تنکیر میں اور رفع نصب اور جر میں تذکیر و تانیس میں اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں تذکیر و تانیس میں یہ اپنے فاعل کے مطابق ہوگی فائل یا نائی فائل جو آگے آ رہا ہے اس میں ظاہر اگر وہ مذکر ہے تو یہ صفت مذکر آئے گی اور اگر وہ مؤنس ہے تو یہ صفت مؤنس آئے گی اس میں مطبوع کو نہیں دیکھنا ہے یعنی تذکیر و تانیس میں افراد تصنیہ اور جمع میں بھی یہ اپنے مطبوع کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ یہ ہمیشہ مفرد رہے گی کیونکہ فیل کا فائل یا نائی فائل جب اس میں ظاہر آ جائے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ اسی طرح صفت کے سیغے کا جب فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آئے تو اسے بھی مفرد رکھتے ہیں اور صفت بحال متعلق ہی میں اس کا فائل یا نائی فائل ہمیشہ اس میں ظاہر آتا ہے اور جب اس میں ظاہر آیا تو صفت کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے اور پھر یہاں پر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کی صفت بنتا ہے چاہے وہ جملہ اسمیا ہو چاہے جملہ فیلیا وہ کس کی صفت بنتا ہے نکرہ کی اور آپ پڑھ چکے کہ تعریف و تنکیر میں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ اور پورا جملہ نکرہ کے صفت بن رہا ہے اس سے آپ کو ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملے کے اندر چاہے بیس معرفہ آ جائیں لیکن جب سارے لفظ مل جل کر جملہ بن جائیں گے تو اب وہ نکرہ کے حکم میں ہے لہٰذا نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے اور جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط چاہیے تو اس میں غائب کی ضمیر ہوگی جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے ربط دے رہے ہیں اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو پورا جملہ صفت بن رہا ہے تو اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس موصوف یعنی اس نکرہ کی طرف لوٹے اسی طرح شب جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری تو اس کے اندر بھی کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں اور جملہ صرف صفت ہی نہیں بنتا آپ پڑ چکے ہیں جملہ کبھی خبر بھی بنتا ہے پورا جملہ مل کر وہ خبر بنے گا مبتدہ کے لیے تو اس کے اندر کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اور کبھی پورا جملہ جو ہے وہ خال بنتا ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے بلکہ خال کو کبھی واؤ سے بھی ربط دیتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں تو خال کو ضمیر سے ربط دیتے ہیں کبھی واؤ کے ذریعے کبھی ضمیر کے ذریعے اور کبھی دونوں کے ذریعے واؤ بھی لے آتے ہیں اور ضمیر بھی لے آتے ہیں اسی طرح جملہ سلا بنتا ہے موصول کا تو سلح کو موصول سے جوڑتے ہیں تو اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے اسی طرح جملہ انہوں نے بتایا صفت بھی بنتا ہے تو صفت کو موصول سے جوڑتے ہیں تو اس جملے میں کوئی ضمیر چاہیے جو اس موصول کی طرف لوٹے اور اس کے علاوہ میں نے پھر ترکیب کی ایک دو نہایت قیمتی اور بنیادی باتیں آپ کو بتلائیں تھیں ایک تو یہ بات بتلائی کہ صفت کے سیغے کو اگر آپ متقلم یا مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس میں پھر غائب کی ضمیر نہ نکالیں بلکہ اسی کے مطابق ضمیر نکالیں جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اگر متقلم کی ضمیر سے صفت کے سیغے کو جوڑ رہے ہیں تو اس میں متقلم کی ضمیر نکالیں اور اگر مخاطب کی ضمیر سے آپ صفت کے سیغے کو جوڑ رہے ہیں تو اس میں مخاطب کی ضمیر نکالیں جیسے انا قائمون پہلے کیا پڑھا تھا آپ نے زیدن قائمون کیا ترکیب کی تھی زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف تو یہ ربط آگیا شیب جملہ کا مبتدہ سے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا اور اسی طرح اگر میں کہہ دوں ہوا قائمون ہوا سے زید کی طرف اشارہ ہے ہوا قائمون تو اب بھی قائمون کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے اور یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ جو ہوا ہے اس کی طرف کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے لیکن اگر مبتدہ متقلم یا مخاطب کی ضمیر ہے یا وزو الحال متقلم یا مخاطب کی ضمیر ہے تو اس کے مطابق آپ صفت میں بھی ضمیر نکالیں گے آنا قائمون تو یہ آنا مرفو محلن یہ ہے مبتدہ اور قائمون ہے اس کی خبر تو ترکیب کیسے کریں گے آنا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر آنا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یاد رکھو آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ آنا ضمیر کا مرجع بتاؤ جو آپ نے قائمون میں نکالی تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ یہ مرجع ہے اس کا اگر آپ مرجع بتائیں گے وہ سمجھ جائے گا معلوم ہو اسے نحو کا کچھ علم نہیں ہے کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم میں مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا متقلم بات کرنے والا ہوتا ہے مخاطب اس کے سامنے موجود ہوتا ہے وہاں آنا کہیں مخاطب سمجھ جاتا ہے متقلم اپنی بات کر رہا ہے اور متقلم جب آنتا یا انتما کہتا ہے تو مخاطب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے تو آنا اور آنتا وغیرہ میں کوئی اشتباه نہیں ہوتا ہاں ہوا ضمیر جب لائیں تو ہوا ضمیر تو زید کو بھی لوٹ سکتی ہے عمر کو بھی بکر کو بھی خالد کو بھی کسی کو بھی لوٹ سکتی ہے تو وہاں اس کے لیے مرجا چاہیے تو مرجا صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا یاد رکھو یہ جو آنا قائم قائم ان کے اندر کونسی ضمیر نکالی آنا یاد رکھو یہ ربت دینے کی دوسری صورت ہے ربت دینے کی پہلی صورت ربت دینے کی کئی صورتیں ہیں یاد رکھو جملے یا شیوے جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربت دینے کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت جو سب سے عام استعمال ہوتی ہے وہ غائب کی ضمیر لے آؤ ابھی تک آپ یہی پہلا طریقہ پڑھ رہے تھے کہ کیا لے آؤ غائب کی ضمیر جو اسی چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملے یا شیوے جملہ کو جوڑ رہے ہیں اور یہ دوسری قسم آگئی آنا قائم ان قائم ان کے اندر بھی کیا ضمیر نکال لی آنا یاد رکھو یہ ربت کی دوسری قسم ہے ربت دینے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جس جس ضمیر کے ساتھ یا یوں کہیں جس چیز کے ساتھ آپ جس چیز کے ساتھ جملہ یا شیوے جملہ کو جوڑ رہے ہیں اسی چیز کو دوبارہ اس جملے یا شیوے جملہ میں ذکر کر دو توجہ ہے آپ جملہ یا شیوے جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں مبتدہ کی خبر بنانا چاہتے ہیں یا ذلحال سے حال بنانا چاہتے ہیں یا موصول کا صلح بنانا چاہتے ہیں یا موصوف کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ اس جملے میں کیا لے آؤ غائب کے ضمیر دوسری صورت یہ ہے ربت دینے کی کہ جس چیز سے آپ جوڑ رہے ہیں اس کو دوبارہ اسی جملے میں لے آؤ جب وہ دوبارہ آ جائے گا اور جوڑنا بھی اسی کے ساتھ ہے تو ربت آ جائے گا جیسے مثال سے دیکھو بات سمجھ میں آئے گی الحاقت ملحاقت الحاقت یہ ہے مبتدہ الحاقت کیا ہے مبتدہ اور ملحاقت یہ پورا جملہ ہے ملحاقت حاقہ کیا چیز ہے تو الحاقہ ہوا مبتدہ اور ملحاقہ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے توجہ ہے پورا جملہ اس کی خبر ہے تو یہ پورا جملہ خبر ہے تو الحاقہ کیا ہوا مبددہ اور ملحاقہ اس کی خبر تو یہ ملحاقہ پورا جملہ ہے اور یہ کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے تو خبر کیا ہے دہرائیں ملحاقہ اور اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں الحاقہ سے اور وہ الحاقہ خود ہی اس خبر کے اندر آ گیا ملحاقہ یہ حاقہ آ گیا ہے یا نہیں اس کے اندر تو یا الحاقہ تو اس کے اندر آ گیا تو جوڑنا بھی تھا الحاقہ سے اور وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو ربط آ گیا اسی طرح یہ قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہیں آنا سے تو جوڑ بھی آنا سے رہے ہیں اور قائمون کے اندر بھی خود کونسی زمیر آ گئی آنا تو جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا لہذا ربط آ گیا اب یہ نہ کہنا کہ یہ انا ضمیر اس انا ضمیر کو لوٹ رہی ہے یہاں پھر آپ غلطی کر جائیں گے بلکہ صرف کیا کہنا کہ انا ضمیر جس چیز کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر دوبارہ اس کے اندر آ گئی تو ربط آ گیا تو یہاں مرجہ نہیں دیکھنا آپ نے کیونکہ مرجہ صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے تو یہ دوسری ربط کی صورت آ گئی ربط دینے کی پہلے صورت کیا تھی کوئی غائب کے ضمیر رکھتے ہیں اس جملے یشیب جملہ میں جس کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں جس لفظ سے بھی آپ جوڑ رہے ہیں چاہے مبتدا سے چاہے محصوف سے چاہے ذلحال سے چاہے محصول سے اور دوسری صورت کیا کہ جس سے جوڑ رہے ہیں وہ اس کو خود ہی اس جملے کے اندر ذکر کر دیں انا قائمون یہ قائمون کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں انا سے اور قائمون کے اندر بھی کیا ہے انا تو ربط آ گیا بھئی دوسری ترکیب کیجئے نحن قائمون نحن اے راب بولو مرفو محلن مبتدا مرفو کیوں کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو محلن کیوں مبنی ہے شعباش ضمیر ہے قائمون اے راب بولو مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں قائمون میں تو زبر پڑھ رہا ہوں رفع کدھر ہے یہ حرکت ہے یہ حرکت ہے رفع کیا چیز ہے واؤ ہے اور وہ واؤ میں پڑھ رہا ہوں قائمون اور یہ حالتیں نسبی جری میں ہوتا تو کیسے پڑھتے قائمین دیکھا تو قائمون میں رفع واؤ پڑھ رہا ہوں میں رفع پڑھ رہا ہوں جو کہ واؤ ہے اچھا تو صیغہ صفت کا آ گیا اس کے اندر کونسی ضمیر نحنو دیکھا ہم نحنو سے جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر دوبارہ آگے ربط آ گیا اس نحنو کا ایراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں وہ قائمونہ کا فائل ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا انتا قائمون ترکیب کیجئے انتا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر دیکھا مخاطب سے جوڑ رہے ہیں تو انتا نکالیں انتا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ربط بھی آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا انتما قائمان ترکیب کیجئے انتما اے رب بولو انتما مرفو محلن مبتدہ قائمان مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر آپ تلفظ قائمان میں تو زیر پر رہا ہوں شاہ باشی اس کی حرکت ہے اے راب کیا ہے علیف ہے تصنیہ کا رفع علیف کے ساتھ قائمان اور نصب اور جر یا کے ساتھ کیسے پڑھیں گے قائمان تو میں اس کے قائمان علیف پڑھ رہا ہوں تو یہ مرفو ہے لفظان اس کے اندر کونسی زمیر انتما قائمان قائمان میں کونسی زمیر انتما اے راب بولو مرفو محلن اس کا فائل اور ربط آ گیا انتما سے جوڑ رہے ہیں قائمانی کو اور انتما ہی اس کے اندر آ گیا تو مرفو محلن اس کا فائل انتما بھئی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا انتم قائمونا انتم اے راب بولو انتم مرفو محلن مبتدہ قائمونا مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر انتم ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ربط بھی آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا انتم قائمونا تم کھڑے ہو ترکیب سمجھ میں آ گئی اور ایک اور قیمتی بات میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ فیل کے اندر یہ جو علف اور واؤ آئیں یہ ضمیریں ہوتی ہیں تسنیہ اور جمع کی زاربہ 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 زاربو یہ جو زاربہ علف آیا اور زاربو یہ جو واؤ آیا یہ علف اور واؤ کیا ہیں ضمیریں ہیں تسنیہ اور جمع کی جبکہ صفت کے سیغوں میں جو علف اور وو آتے ہیں یہ ضمیریں نہیں یہ صرف تسنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں قائمون سے تسنیہ کیا بنے گا قائمانی یہ جو علف آیا یہ تسنیہ کی ضمیر نہیں ہے یہ صرف تسنیہ کی علامت ہے اس نے صرف اتنا بتایا یہ تسنیہ ہے اور قائمون اس میں جو وو آیا یہ جمع کی ضمیر نہیں بلکہ جمع کی علامت ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ دلیل یاد رکھو پھر آپ کو بھولے گا نہیں کہ حالت نسبی جری میں بدل جاتے ہیں قائمانی جو تصنیہ تھا وہ حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے قائمین دیکھا علف یا سے بدل گیا معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں ضمیر تو بدلتی نہیں ہے اور قائمونہ حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے قائمینہ دیکھو وہ یا سے بدل گیا معلوم ہوا یہ جمع کی ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف جمع کی علامت ہے اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے تاقید کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاقید وہ تابع ہے کہ جو مطبوع کے حال کو پکا کرے اس کو مضبوط کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں یعنی نسبت کے اندر اس کو پکا کر دے کہ یہ جس فعل کی ہے جس صفت کی ہے جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف کی جا رہی ہے یہ نسبت اسی کی طرف ہے اس میں کوئی غلطی یا کوئی مجاز نہیں ہے مثلا میں نے کہا جانی امیر المومنین امیر المومنین یہ دوسرا امیر المومنین جو میں لایا یہ تاقید ہے اول کی اس نے اول امیر المومنین کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہو رہی ہے یہ امیر المومنین ہی کی طرف نسبت ہے یہ کسی ان کے سیکرٹری یا ان کے قریبی آدمی وہ کوئی اس سے مراد نہیں ہے اور دوسرا تھا کہ شمول میں اپنے مطبوع کو پکا کرے تابع جیسے جانی القوم کلہم جانی القوم وہ لوگ کوئی خاص جماعت تھی مثلا دس آدمیوں کی جماعت تھی تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو سننے والے کے ذہن میں یہ وہاں پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی سارے نہیں آئے ہوں گے لیکن اکثر آگے ہوں گے اور عموماً جب اکثر آ جائیں تو سب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گویا سارے ہی آئے تھے تو جانی القوم کا ایک ہے حقیقی معنی حقیقی معنی یہ ہے جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے مطلب ہے سارے آئے کیا ہے؟ ایک بھی نہیں بچا سارے آئے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کیا؟ کہ اکثر آئے جب بھی کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے عموماً اکثر مراد لے لیتے ہیں سارے کم ہی مراد ہوتے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں آپ کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا اور پھر فیصلے کی بات آئی وہ آئے آپ کے پاس مثلاً دس آدمیوں سے جھگڑا تھا سات آٹھ بھی آ جائیں تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہ وہ سارے ہم میرے پاس آئے تھے تو یہ حالانکہ سارے تو نہیں تھے لیکن اکثر تھے تو اکثر کو کس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے؟ ساروں کے ساتھ سب کے ساتھ تو یہاں پر بھی جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو سننے والے کے ذہن میں وہاں آ سکتا ہے کہ سارے نہیں آئے ہوں گے اکثر آئے ہوں گے لہٰذا متقلم اس کا علاج پہلے سے ہی کرتا ہے وہ صرف جان القوم نہیں کہتا کہ اس سے تو دوسرے کے ذہن میں شک رہے گا یا اس کو وہ مجاز کا احتمال وہ مجاز مراد لے لے گا چنانچہ وہ اس کے ساتھ تعقید لے آتا ہے اور یوں کہتا ہے جان القوم کلہم آئے میرے پاس وہ سب لوگ یہ کلہم نے آ کر القوم کو پکا کر دیا کس میں؟ شمول میں کہ یہ القوم کا لفظ اپنے تمام افراد کو شامل ہے صرف اکثر کو شامل نہیں ہے بلکہ تمام کو شامل ہے یہ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تو فسجد الملائکتو تو سجدہ کیا ملائکہ نے فرشتوں نے تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ اکثر نے کیا ہوگا تو اس کے لئے آگے کیا ذکر کر دیا کلوہم تمام نے فسجد الملائکتو کلوہم تمام فرشتوں نے سجدہ کیا معلوم ہوا ایک بھی باقی نہیں بچا سب نے کیا کیا سجدہ کیا اللہ کا حکم تھا بھئی تو سب نے اس پر عمل کیا پھر تھا کہ پتہ نہیں الگ الگ کیا ہوگا کچھ نے پہلے کر لیا ہوگا کچھ میں بعد میں کر لیا ہوگا نہیں آگے اجماعون صفت لائی گئی سب نے اکٹھے سجدہ کیا فزہ جد الملائکتو کلوہم اجماعون تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا تو یہ جو کلوہم آیا اور اجماعون آیا یہ تاقید ہیں بھئی تاقید الملائکہ کی بھئی تو تاقید کسے کہتے ہیں وہ تابعہ ہے جو اپنے مطبوع کے حال کو پکا کرے پختہ کرے مضبوط کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں بھئی شمول میں اور اس تاقید کی دو قسمیں ہیں ایک تاقید لفظی اور ایک تاقید معنوی تاقید لفظی یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں ایک ہی لفظ کو جب دوبارہ لائیں گے تو یہ تاقید لفظی ہے جیسے جانی زیدن زیدن یا زیدن زیدن قائم یہ زیدن ثانی اول کی تاقید ہے زربہ زربہ زیدن یہ زربہ کیا ہے زربہ اول کی تاقید ہے اور اِنَّا اِنَّا زَیْدًا قَائِمٌ یہ اِنَّا ثانی جو ہے یہ اِنَّا اول کی تاقید ہے وَتاقیدِ معنوی بَحَشْت لَفْزَسْت اور تاقیدِ معنوی وہ آٹھ لفظوں سے ہے بھئی تاقیدِ لفظی تو یہ تھی کہ بِعَائِنِ ہی وہی لفظ دوبارہ آ جائے البتہ تاقیدِ معنوی اس میں وہی لفظ دوبارہ نہیں آتا یہ کچھ خاص لفظ ہیں آٹھ نو لفظ ہیں یہ آ جاتے ہیں آگے اور یہ اپنے مطبوع کو پکا کر دیتے ہیں نسبت میں یا شمول میں تو یہ آٹھ لفظ ہیں اس لئے ان کو تاقیدِ معنوی کہتے ہیں کیونکہ یہ معنہ کے اعتبار سے اسی کو پکا کر رہے ہیں لیکن لفظ یہ الگ ہیں اور وہ لفظ کون سے ہیں نَفْسٌ عَيْنٌ قِلَا قِلْتَا قُلْن اجْمَعُ اَقْتَعُ اَبْتَعُ اور اَبْسَعُ اس میں سے قِلَا اور قِلْتَا کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا اس لئے کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے صرف مذکر کے لئے قِلَا ہے اور مونس کے لئے قِلْتَا ہے اور پھر اس میں یاد رکھو ان کو استعمال کیسے کرنا ہے نَفْس اور عَيْن یاد رکھو یہ جو نَفْس اور عَيْن توجہ ہے یہ نَفْس اور عَيْن یہ مفرد کی تاقید کے لئے بھی آتے ہیں تصنیہ کی تاقید کے لئے بھی آتے ہیں اور جمع کی تاقید کے لئے بھی نَفْس اور عَيْن مفرد تصنیہ اور جمع مفرد تصنیہ جمع تینوں کی تاقید کے لئے آپ نفس اور عَيْن استعمال کر سکتے ہیں قِلَا اور قِلْتَا یہ آپ صرف تصنیہ کی تاقید کے لئے استعمال کر سکتے ہیں توجہ ہے قِلَا اور قِلْتَا صرف تصنیہ کی تاقید کے لئے یہ مفرد کے لئے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے اور جمع کے لئے بھی استعمال نہیں کر سکتے اور کلن اور اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو یہ جو باقی ہیں یہ آپ جمع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مفرد کے لیے بھی تصنیہ کے لیے یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے کلن اور اجمعو وغیرہ یہ صرف کس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مفرد یا جمع مفرد یا جمع تصنیہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے پھر دوہراؤ نفسن اور عینن اس کے ذریعے آپ کس کی تاقید لاسکتے ہیں مفرد تصنیہ اور جمع تینوں کی تاقید لاسکتے ہیں قلعہ اور قلتہ کے ذریعے صرف تصنیہ کی تاقید لاسکتے ہیں مفرد یا جمع کی نہیں لاسکتے اور کلوں اور اجمعوں وغیرہ کے ذریعے آپ مفرد اور جمع کی تاقید لاسکتے ہیں تصنیہ کی تاقید نہیں لاسکتے اب یہ استعمال کیسے ہوں گے وہ طریقہ بھی سمجھ لیں یاد رکھیں یہ جو نفس اور عین کا لفظ ہے اس کو مفرد کے لیے جب استعمال کریں تو اس لفظ کو بھی مفرد رکھیں نفس یہ مفرد ہے اس کو اسی طرح رکھو اور اس کے ساتھ ضمیر لیاؤ مفرد کی جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کی آپ تاقید لائے ہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جانی زیدن جانی زیدن تو اس کے ساتھ میں تاقید لیاتا ہوں نفس ہوں اے نفس زیدن حاضر امیر کس کو راجے زید جانی زیدن میرے پاس زید آیا اس پر دوسرے کے ذہن میں وہاں آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا آدمی ہے وہ خود نہیں آیا ہوگا اس نے اپنے سیکیریٹری کو بھیج دیا ہوگا یا زبان سے غلطی سے زید نکل گیا یہ کہنا تو عمر چاہتا تھا زبان پر کیا آ گیا جانی عمر کہنا چاہتا تھا اور زبان پر کیا آ گیا جانی زید تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ اس سے غلطی سے لفظ بولا گیا ہے یا زید سے بول کر زید نہیں مراد اس کا کوئی سیکیریٹری یا قریبی آدمی مراد ہے چنانچہ وہ اس کے لئے تاقید لاتا ہے ایک تاقید لفظی کی صورت ہے اسی لفظ کو دوبارہ لے آئے جانی زیدن زیدن یہ زیدن ثانی نے کیا کیا زیدن اول کو پکا کر دیا بتلا دیا یہ جو آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس سے زید ہی مراد ہے کوئی اور مراد نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تاقید معنوی لے آئیں یعنی نفس کا لفظ لے آئیں جانی زیدن نفسہ زید میرے پاس خود آیا تھا زید میرے پاس دیکھو ایک ہے زید ایک ہے نفس زید یعنی ذات زید زید اور ذات زید ایک ہی فرد ہے کہ الگ ہے نفس ذات زید ایک ہی ہے تو دیکھو یہ اسی میں تاقید پیدا کر رہا ہے تو جانی زیدن نفسہ اور نفسہ کی حاضر میرے کس کو راجے زید کو مجھے آواز آئے سب کی تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر آگے میں چلتا جاؤں آواز کام آتی ہے میں سمجھتا ہوں شاید بات سمجھ میں نہیں آئی تو جانی زیدن نفسہ زیدن یہ فاعل ہے مرفو ہے اور یہ معقد ہے اور نفسہ اس کی تاقید ہے اور معقد تاقید کا اعراب ایک ہوتا ہے تو زیدن مرفو ہے تو نفسہ بھی مرفو اور نفسہ میں نفس دیکھو مرفو ہے اور ہا زمیر وہ مضافن علیہ ہے وہ کیا ہے مجرور ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ تاقید ہوئی تو زید کا لفظ ہے معقد اور نفسہ کیا ہے اس کی ترکیب کیسے ہوگی جانی زیدن نفسہ جاء فی نون وقایا یہ فاعل ہے لیکن ابھی فاعل نہ کہو بلکہ کیا کہو معقد فاعل بھی آپ کہہ دیں کوئی غلط نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں رائج اس طرح ہے تو عرب کے ہاں آسان ہے وہ سیدھا سیدھا وہ پھر واپس جوڑتے نہیں ہیں سیدھا بتلاتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ زیدن مرفو ہے فاعل ہے بس آگے چلے نفسہ یہ مضافلے مل کر یہ تاقید ہے بس آگے چلے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ان ساروں کو آگے والوں کو سمیٹھ کر جوڑتے ہیں ملاتے ہیں اور اس سے بعض اوقات بڑی مشکل بن جاتی ہے بھئی کس انداز میں اس کو بیان کرے وہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جاءنی زیدن نفسہ جاء فیل نون وقایا یا زمیر منسو محلن مفول بھی زیدن مرفو لفظان مؤکد مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے آگے نفسہ نفس مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں یہ تاقید ہے یہ تابع ہے اس پر وہی عراب جو مؤکد پر تھا تو مرفو لفظان مزاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مزاف ہے آگے کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ اگر جب بھی زمیر متصل آجائے واپس میں کیا بنتے ہیں مزاف مزافل ہے تو ہا زمیر مجرور محلن مزافل ہے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر یہ تاقید ہوئی زید کے لئے زید مؤکد اپنی تاقید سے مل کر یہ فائل ہوا جاہ کے لئے جاہ فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ کریں جاہنی زیدن نفسہو میرے پاس زید خود آیا زید خود آیا تو دیکھو یہ نفسہو یہ تاقید ہے کس کی زید کی اور زید مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے اور نفس اور عین کے ذریعے مفرد کی بھی تاقید لاتے ہیں تسنیہ کی بھی اور جمع کی بھی ہاں پھر مفرد کے لئے مفرد لائیں گے اسی لفظ کو تسنیہ کے لئے تسنیہ جمع کے لئے جمع مفرد تھا زید تو نفس کا لفظ بھی ہم مفرد لائے اور اس کے ساتھ ہاں زمیر بھی مفرد کی جوڑ دی نفسہو اگر تسنیہ ہوتا تو نفس کی تسنیہ کیا نفسانی نفسانی اور ہاں زمیر بھی تسنیہ کی لے آو ہما اور نفسانی کی اضافت کر دو ہما کی طرف اور آپ نے پڑا ہے کہ اضافت کی صورت میں نونے تسنیہ بھی گر جاتا ہے اور نونے جمع بھی گر جاتا ہے نونے تسنیہ بھی اور نونے جمع بھی اور اسی طرح تنوین بھی گر جاتی ہے اضافت کی صورت میں تو نفسانی کی اضافت کریں ہما کی طرف کیا بنے گا نفسا ہما نفسا ہما اور حالت رفی میں کہیں گے نفسا ہما حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے نفسا ہما نفسا ہما نفسا ہی نہیں تھا نا نفسا ہی نہیں تھا پھر نون گر گیا جی تو میں اب الزیدانی کی تاقید لانا چاہتا ہوں جا انی اززیدانی نفسا ہما جا انی اززیدانی نفسا ہما ترکیب کیجئے جا فی نون وقایا یا زمین منصوب محلن مفول بھی اززیدانی مرفو لفظان مؤکد مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور لفظان کیوں میں تو اززیدانی نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں آپ کہیں گے یہ حرکت ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف اور اززیدانی دیکھو میں آخر میں علف پڑھ رہا ہوں اور تو یہ ہے مؤکد اور آگے نفسا ہما یہ کیا بنے گی اس کی اور یہ مرفو تھا تو نفسا یہ لفظ بھی کیا ہے مرفو اگر منصوب یا مجرور ہوتا تو کیسے پڑھتے نفسے ہی ما پڑھتے تو نفسا مرفو لفظان مضاف ہما زمیر اے راب بولو مجرور محلن مضاف علیہ اور ہما زمیر کس کو راجے اززیدانی جو مؤکد ہے اس کو راجے تو نفسا مضاف اپنے مضاف ان علیہ سے مل کر یہ تاقید مؤکد تاقید مل کر فاعل ہوا جانی کے لئے اور جانی فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جانی زیدانی نفسا ہما جی ترجمہ کیجئے آئے میرے پاس وہ دو زید خود میرے پاس خود وہ دو زید آئے یا یوں کہیں میرے پاس وہ دو زید خود آئے میرے پاس وہ دو زید خود آئے پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں یہ نفسا ہما آپ نے تسنیہ کی اضافت کر دی کس کی طرف تسنیہ کی ضمیر کی طرف لیکن عرب کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں کہ تسنیہ کے اضافت تسنیہ کی ضمیر کی طرف کریں یہ یوں کہیں کہ تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف یہ عرب کے ہاں پسندیدہ نہیں لہذا جب ایسا موقع آ جائے کہ تسنیہ کی اضافت کرنی پڑ جائے تسنیہ کی طرف تو پہلے تسنیہ کو وہ جمع سے بدل دیتے ہیں کس سے بدلتے ہیں جمع سے تو آگے ہما ضمیر کو تو اسی طرح رکھیں گے لیکن نفسا کو بدل دیں گے نفس مفرد ہے تسنیہ ہے نفسانی اور جمع ہے انفس جمع کیا ہے انفس تو انفساہما نہ کہیں بلکہ کیا کہیں انفسوہما جانی زیدانی انفسوہما بھئی انفسوہم کیوں لائے انفس تو جمع ہے اور یہ تو دو افراد ہیں میں نے ذابطہ بطلا دیا کہ عرب کے ہاں تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں ہے خصوصا جب دونوں ایک ہی چیز مراد ہو الگ الگ چیزیں ہوں پھر تو بات ٹھیک تھی تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف بھی کر دیتے لیکن نفساہما نفساہما اس سے کس کا نفس مراد زید کا تو ہما زمیر اس سے بھی کون مراد زید مراد ہے تو دونوں کا مدلول جب ایک ہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف پسند نہیں کرتے بلکہ پھر پہلے لفظ کو کسے بدل دیتے ہیں جمع سے تو نفساہما کے بجائے کیا کہیں گے انفسوہما جانی زیدانی انفسوہما چنانچہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں اسارکو والسارقتو فاقتعو ایدیاہما ایدیاہما ایدی جمع ہے کس کی ید کی پیچھے ذکر آیا اسارکو والسارقتو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دو کا ذکر آیا تھا تو دو کے جب ہاتھ کاتیں گے تو کتنے ہاتھ ہو گئے دو دونوں کا ہاتھ کاتیں گے نا تو ید کی تسنیہ کیا یدانی یدانی اور حالت نسبی جری میں کیسے کہیں گے یدینی اور اس یدینی کی اضافت ہما ضمیر کی طرف کرو نون کو گرا دو کیا بن گیا یدائہما ہونا تو یوں چاہیے السارقو والسارقتو فقطعو یدائہما لیکن قرآن میں کیا ہے ایدیا ہما ایدی جماحہ ید کی تو دیکھا جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو پھر وہاں کیا کیا جاتا ہے جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو وہ اول کو کسے بدل دیتے ہیں جماح سے اسی لئے قرآن میں بھی ایدیا ہما کہا گیا بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال کہنا دونوں طرح ٹھیک ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے کس طرح کہا جائے انفسو ہما کہا جائے اور اگر جمع ہے تو پھر جانی زیدون الزیدون میں لے آیا اب میں اس کی تاقید نفس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں تو نفس کی جمع کیا انفس اور ضمیر بھی جمع کی لے آؤ کیا بن جائے گا انفسو ہم جانی زیدون انفسو ہم طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو مفرد میں کیا کہیں گے جانی زیدون نفسو ہوں تصنیہ میں کیا کہیں گے جانی زیدانی انفسو ہما اور جمع میں کیا کہیں گے جانی زیدون انفسو ہوں دیکھا معلوم ہوا نفس کے ذریعے جب آپ کسی نفس یا عین عین بھی اسی طرح ہے نفس اور عین کے ذریعے آپ مفرد کی بھی تاقید لاسکتے ہیں تصنیہ کی بھی تاقید لاسکتے ہیں اور جمع کی بھی اور ٱھیک مزید selling اور ہر اے کے مطابق سیغہ بھی بدلے گا اور تمہاروز میں کی بھی بدلے گی مفرد کیلئے نفسوہو کہا نفسوھی مفرد اور ہا زمیر بھی مفرد تصنیہ کے لئے نفسہما یا انفسوہما کہا سیغہ بھی بدلا اور تمہاروز بدلے گی اور جمع کیلئے انفسوہم کہا سیغہ بھی بدلا نفس کا اور تمہاروز بدل دی اسی طرح عین کے اندر ہے عین بھی بعینی ہی بالکل اسی طرح ہے جی اب عین کا لفظ بولیں جا انی زیدون عینوہو جا انی زیدون عینوہو تصنیہ لائیں جا انی زیدانی عینوہو عینوہوما عینوہوما تصنیہ ہی لے آئیں اب جمع لے آئیں جا انی زیدانی تصنیہ میں دو صورتیں جائز ہیں نا پہلی صورت کیا کہ دونوں کو تصنیہ رکھو دوسری صورت کیا پہلے کو جمع کر دو اور دوسری تصنیہ کیا تو دونوں دوھرالو پہلی کیا جا انی زیدانی دیکھو میں تصنیہ لارہا ہوں جا انی زیدانی عینوہوما اور دوسری صورت جا انی زیدانی عینوہوما عین کی جمع عین جیسے نفس کی جمع انفس جا انی زیدانی عینوہوما جمع کیلئے جا انی زیدون عینوہوما طریقہ سمجھ میں آیا کہ معلوم بہن نفس اور عین کے دلیے مفرد کی بھی تاقید لاسکتے ہیں تصنیہ کی بھی اور جمع کی بھی لیکن مفرد کیلئے سیغہ بھی مفرد ہوگا اور ضمیر بھی مفرد تصنیہ کیلئے سیغہ بھی تصنیہ اور ضمیر بھی تصنیہ یا سیغہ جمع والا لے آو جو زیادہ پسندیدہ ہے اور جمع کے لئے سیغہ بھی جمع کا اور ضمیر بھی جمع کی معلوم ہوا نفس عین کے ذریعے مفرد کی بھی تاقید لاسکتے ہیں تصنیہ کی بھی اور جمع کی بھی سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی یہی بیان کریں دیکھئے کتاب پر دیکھا نفساہما کو ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ پسندیدہ نہیں وَجَا أَنِزْزَیْدُونَ أَنفُسُهُمْ آئے میرے پاس وہ سب زید میرے پاس وہ سب زید خود آئے وَعَيْنُنْ رَا بَرِنْ قِيَاسْكُنْ اور عین کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے نفس کی انہوں نے مثالیں دے دیں نفس کا لحظ مفرد کے لئے بھی تاقید لے آئے تصنیہ کے لئے بھی لے آئے اور جمع کے لئے بھی آگے عین کے بارے میں کہتے ہیں وَعَيْنْ رَا بَرِنْ قِيَاسْكُنْ عین کو آپ اسی پر قیاس کر لیجئے یعنی خود اس کی مثالیں بنا لیجئے ہم نے وہ مثالیں بھی کر لیں آگے قلعہ اور قلتہ کے بارے میں بتانے لگے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قلعہ اور قلتہ یہ صرف تصنیہ کی تاقید کے لئے آتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ان کے ساتھ ضمیر ہوگی جیسے نفسہو نفسہم انفسہما وغیرہ کے ساتھ کیا جڑی ہوئی تھی زمیر یہاں بھی قلعہما اور قلتہما قلعہما حالت رفعی میں کہیں گے قلعہما اور حالت نسبی جری میں قلعہما اور اسی طرح مونس ہو تو حالت رفعی میں کیا کہیں گے قلتہما اور حالت نسبی جری میں قلتہما بات سمجھ میں آگئی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس وہ دو زید آئے تھے تو میں کیا کہوں گا جانی الزیدانی قلعہما الزیدانی مرفوع فاعل ہے تو قلعہما بھی کیا لے آیا میں مرفوع لے آیا باقی ترقیب اسی طرح ہے جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بہی الزیدانی مرفوع لفظان مؤکد قلعہما قلعہ مرفوع لفظان مضاف ہما زمیر مجرور محلن مضافلہ جو کس کو راجے الزیدانی کو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید ہوئی کس کے لئے الزیدانی کے لئے مؤکد اپنی تاقید سے مل کر فاعل ہوا جانی کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَجَعَنِ زَيْدَانِ كِلَاهُمَا دیکھا زمیر بھی ساتھ آگئی اور تصنیہ کیلئے آیا كِلَاهُمَا وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا اور اَيْجَعَنِ وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہند جو ہے عورتوں کا نام تھا عرب میں عام استعمال ہوتا تھا اور یہ بڑا خفیف سا نام ہے آسان سبی ہند آسانی سے ادا ہو جاتا ہے تو یہ عام استعمال ہونے والا نام تھا تو کہتے ہیں جَعَنِ وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا میرے پاس وہ دو ہند خود آئیں ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَقِلَا وَقِلْتَاهُمَا خاصند بَمُسَنَّا اور قِلَا اور قِلْتَاهُمَا وہ خاص ہیں بھی مُسَنَّا کس کے ساتھ تسنیہ کے ساتھ ان کے ذریعے صرف تسنیہ کی تاقید لاتے ہیں وَجَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَأَبْتَعُونَ وَأَبْتَعُونَ وَأَبْسَعُونَ اور یہ جو کُلُّ اور اجْمَعُو ہیں میں نے بتلایا تھا اس کے ذریعے کس کی تاقید لا سکتے ہیں مُفرد کی بھی اور جامع کی بھی تسنیہ کی تاقید ان کے ذریعے نہیں لا سکتے مثلا جَعَنِ الْقَوْمُ آئے میرے پاس وہ لوگ کُلُّهُمْ کُلُّهُمْ تاقید لے آئے یَا أَجْمَعُونَ لے آئے جَعَنِ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ ترکیب اسی طرح ترکیب کر لیں جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَعَ فِعْلْ نُونَ وِخَایَا یَا زَمِيرْ مَنْسُو مَحَلًا مَفُولْ بِهِ اور الْقَوْمُ مَرْفُو لَفْزًا مُؤَكَّد اور کُلُّهُمْ کُلُّ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور تاقید پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر ہو مُؤَكَّد الْقَوْمُ مَرْفُو تھا تو کُلُّهُ بھی مَرْفُو اگر وہ منصوب ہوتا یہ بھی منصوب اگر وہ مجرور ہوتا یہ بھی مجرور تو کُلُّهُ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف ہُمْ زَمِيرْ مَجْرُورْ مَحَلًا مُزَافِلَ اور کس کو راجے الْقَوْمُ کو راجے مُزَاف اپنے مُزَافِلَے سے مل کر تاقید مُؤَكَّد اپنی تاقید سے مل کر فعل فعل اپنے فعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے یا اب اجمعون لے آئیں جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ بلکہ سب کو جوڑیں جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ یہ کتاب میں لکھا ہو ہے وَأَكْتَعُونَ وَأَبْتَعُونَ وَأَبْصَعُونَ یاد رکھو یہ واؤ نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے بات سمجھ میں آگئے یہ واؤ کے بغیر آئیں گے واؤ کے بغیر آئیں گے تو واؤ نہیں درمیان میں ہونا چاہیے کلام یوں ہوگا جَعَنِ الْقَوْمُ کُلْوْمُ لَائیں یا نَا لَائیں اجمعونَ اب اجمعونَ کی بات کریں کُلْوْم کے ساتھ بھی اجمعونَ لاسکتے ہو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ کُلْوْمْ اجمعونَ اور کُلْوْم کے بغیر بھی لاسکتے ہو تو کُلْوْم کے بغیر ذرا لے آئیں جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعونَ اَكْتَعُوْنَ ابتعُونَ ابصعُونَ یہ وہ ختم کریں بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ أَجْمَعونَ اَكْتَعُونَ ابتعونا ابسعونا تو یہ اجمعونا دیکھو تاقید کے لئے لے آئے ترکیب اسی طرح ہے ترکیب کیجئے جاء فیل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بہی القوم مرفو لفظن مؤکد کلوہم کا طریقہ آگیا اجمعونا کو جوڑ لیں کلوہم کو جوڑنا چاہتے ہیں اس کو بھی اسی طرح کر لیں مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ کیا ہوا تاقید اور اجمعونا یہ بھی مرفو لفظن تاقید کیا ہے مرفو لفظن تاقید اکتعونا یہ بھی مرفو لفظن تاقید ابتعونا یہ بھی مرفو لفظن تاقید ابسعونا یہ بھی مرفو لفظن تاقید یہ سب کس کی تاقیدات ہیں القوم کی یہ سب کس کی تاقیدات ہیں تو کلوہم یہ بھی القوم کی تاقید اجمعونا یہ بھی القوم کی تاقید اکتعونا اور ابتعونا ابسعونا یہ سب بھی کس کی تاقید ہیں القوم کی تاقید ہیں لہذا ان سب پر وہ ہی عارب جو القوم پر آیا اور یاد رکھنا یہ جو اکتعونا ابتعونا ابسعونا ہیں یوں کہیں یہ جو اکتعو ابتعو اور ابسعو ہیں یہ اجمعو کے بغیر نہیں استعمال ہوتے یہ تو یہ اجمعو کے تابع ہیں کیا ہیں تابع یہ معنی نہیں کہ اجمعو کو مؤقت بناو اور ان کو کیا بناو تاقید یعن تابع ہونے کا معنی یہ ہے کہ استعمال میں یہ اس کے تابع ہیں اجمعو لاؤگے تو آگے اکتعو ابتعو یا ابسعو لاسکتے ہیں اجمعو نہیں لاؤگے تو اکیلے اکتعو ابتعو یا ابسعو کو نہیں لاسکتے تو یہ تینوں کس کے تابع اجمعو تابع ہونے کا کیا معنی وہ مؤقت یہ تاقید یہ صرف کیا معنی استعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بغیر نہیں اور پھر یہ کتنے ہیں اجماع کے بعد تین ہیں اکتاو ابتاو اور ابساو یہ تینوں تابع ہیں اجماع کے استعمال میں اجماع لاؤ گے تو تینوں کو لا سکتے ہو اجماع نہیں لائے تو یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور پھر ان تینوں کو چاہے لاؤ چاہے ان میں سے دو کو لاؤ چاہے ان میں سے ایک کو لاؤ چاہے ایک کو بھی نہ لاؤ صرف اجمعو لے آؤ تو اجمعو کے ساتھ صرف اکتعو لے آئے یا اجمعو کے ساتھ صرف ابتعو لے آئے یا اجمعو کے ساتھ صرف ابسعو لے آئے بات سمجھ میں آگیا یا دو کو لے آئے یا تینوں کو لے آئے یا کسی ایک کو بھی نہ لائیں جان القوم اجمعونا بس طریقہ سمجھ میں آگیا لیکن جب بھی لانا ہے اکتعو ابتعو ابسعو کو کس کے ساتھ لانا ہے آجماؤ کے ساتھ پھر چاہے ایک لائن میں سے چاہے دو لائن چاہے تینوں لائن کلوں کے اندر کلوں کے استعمال کا طریقہ کلوں کے ذریعے کس کس کی تاقید لاسکتے ہیں آپ مفرد کی بھی اور جامع کی بھی تو کلوں کے ساتھ ہمیشہ ضمیر مضافلے آئے گی اور وہ ضمیر مفرد کیلئے مفرد آئے گی اور جامع کے لئے جامع جامع کی مثال تو آگئی جان القوم کلہم اور جو اجمعو ہے وہ بھی اسی طرح ہے مفرد کیلئے مفرد آئے گا جامع کے لئے جامع جامع کی مثال تو آگئی جان القوم اجمعونا جان القوم جی تو یہ ساری تو القوم مؤکد اپنی ساری تاقیدات سے مل کر یہ فائل بن جائے گا کس کے لئے جا کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی تو چاہے صرف کل لہم لے آئیں چاہے صرف اجمعونا لے آئیں چاہے یہ ساروں کو لے آئیں جس طریقے سے بھی آپ تاقید لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں لیکن لائیں گے تاقید مفرد یا جامع کی ہی تصنیہ کی تاقید نہیں لائیں گے اور اجمعو کے اندر میں نے طریقہ بتایا اجمعو میں کیا کریں گے مفرد کے لئے مفرد لائیں گے اور جامع کے لئے جامع لائیں گے مذکر کے لئے مذکر لائیں گے مونس کے لئے مونس لائیں گے مثلا جانیل ہنداتو ہند کی جامع لے آؤ ہنداتو جانیل ہنداتو اس کی تاقید لائیں کلو کے ساتھ جانیل ہنداتو کلو کے ساتھ ضمیر جمع مونس کی لے آؤ کلوہن جانی الہنداتو کلوہن یا کلوہا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جمع بتابیل جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مونس تو کلوہا بھی کہہ سکتے ہیں جانی الہنداتو کلوہا یا جانی الہنداتو کلوہن طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اور مذکر کے لئے جانی القوم اجماعون کہا تھا اور مونس کے لئے کیا کہیں گے پھر یاد رکھو یاد رکھو یہ جو اجماعو ہے نا اجماعو اس کی مونس ہے جمعاؤ اجماعو کی مونس کیا ہے جیسے یہ افعل صفتی ہے نا افعل صفتی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ افعل وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور اسی افعل وزن پر صفت مشبہ بھی آتی ہے تو لبا سمجھتے ہیں شاید یہ سب اس میں تفضیل ہیں لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک اس میں تفضیل ایک افعل صفتی یعنی صفت مشبہ جیسے اب یز جیسے پہلے دیکھ لو ازرب ازرب کا کیا معنی یہ اس میں تفضیل ہے زیادہ پٹائی کرنے والا اور اب یز یہ بھی اسی وزن پر ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ صفت مشبہ تو اب یز کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ اس کا کیا معنی ہے سفید تو جو اس میں تفضیل تھا ازرب اس کی معنیس کیا آتی تھی ازرب آخر میں حمزہ آتا ہے فعلاؤ تو ابیز کی معنیس کیا آئے گی بیزاؤ احمر یہ بھی صفت مشبہ ہے اس کی معنیس کیا آئے گی خمراؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے فعلاء وزن پر اور یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ علیف تانیس آگیا علیف تانیس کتنے سببوں کی قائم مقام ہے دو سببوں کی قائم مقام ہے تو اجمعو کی تانیس کیا آئے گی جمعاؤ اکتعو کی تانیس کیا آئے گی کتعاؤ ابتعو کی تانیس کیا آئے گی بناتے جاؤ بھئی کیا بات ہے مشکل ہے فعلاء وزن بناو جی اجمعو کی معنیس کیا آئے گی جمعاؤ فعلاء جی اکتعو کی معنیس بناو کتعاؤ ابتعو کی معنیس بناو بطعاؤ ابسعو کی مونس بنائیں بسعاؤ طریقہ سمجھ میں آیا اور نیز اجمعو کی جمع کیا آئے گی جمع مذکر اجمعونا آگے اکتعونا آگے ابتعونا اور ابسعونا یہ اجمعو اکتعو وغیرہ کس کس کی تاقید کیلئے آتے ہیں مفرد کی بھی اور جمع کی بھی تو مفرد میں آپ کو بتا دیا مذکر کیلئے کیا کہیں گے مونس کے لئے کیا کہیں گے جمعاؤ کتعاؤ اور یہ جمع کے لئے بھی تو آتے ہیں اور جمع بھی مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مونس جمع مذکر اور تو کیا کہیں گے اجمعونا اکتعونا ابتعونا اور ابسعونا اور اگر جمع مونس ہو پھر کیا کہیں گے جمعاؤ جمعاؤ تو مفرد تھا جمع مؤنس تو پھر کہیں گے جو ماعو کیا کہیں گے جو ماعو کوتعو بوطعو بسعو طریقہ سمجھ میں آ گیا کیا کہیں گے جو ماعو کوتعو بوطعو بسعو تو اجماع کے ذریعے آپ مفرد کی بھی تاقید لا سکتے ہیں اور جمع کی بھی اور مفرد کے لئے مفرد صیغہ لاؤ اور جمع کے لئے جمع لاؤ اور اگر وہ مفرد مذکر ہے تو مذکر والا مفرد لاؤ اور اگر مؤنس ہے تو مؤنس والا لاؤ اور اگر وہ جمع مذکر ہے تو جمع مذکر لاؤ اور اگر وہ جمع مؤنس ہے تو جمع مؤنس لے کر آؤ طریقہ سمجھ میں آیا اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ کلو اور اجمعو کلو اور یہ مفرد کی تاقید کے لیے بھی آتے ہیں اور جمع کی تاقید بھئی جمع میں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وہ لوگ سارے آئے وہ لوگ توجہ ہے جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وہ لوگ سارے آئے یہاں تو کلوہم تاقید بن سکتا ہے مفرد میں تو تاقید بن ہی نہیں سکتا کیسے مثلا میں زید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جَعَنِ زَيْدُنْ كُلُّهُ سارا زید آ جایا تھا کوئی کہتا ہے بھئی نہیں تو پھر یہ مفرد کی تاقید کیسے بنے گا جمع میں تو تاقید بن سکتا ہے جمع میں تو افراد الگ الگ ہو جاتے تو کچھ آئے کچھ نہ آئیں یہ تو ہو سکتا ہے تو وہاں آپ کلوہم لاکر بتلاتے ہیں کہ سارے آئے تھے جمع میں تو افراد الگ الگ ہے نا تو اگر کلوہم نہ کہوں تو احتمال ہے پتہ نہیں سارے آئے ہوں گے یا سارے نہیں لیکن جب کلوہم کہا تو اس نے کیا بتایا سارے آئے تھے تو مفرد مفرد میں تو افراد ہی نہیں ہوتے وہ تو ایک فرد ہوتا ہے تو وہاں کلو اور اجماو سے کیسے تاقید لائیں گے اور کس جگہ پر تو یاد رکھنا کلو اور اجماو کے ذریعے مفرد کی تاقید تب لا سکتے ہیں جب اس مفرد کے اندر بھی ٹکڑے ہو سکیں کیا ہو سکیں ٹکڑے اور حصے ہو سکیں چاہے وہ ٹکڑے حصن ہوں یعنی آنکھوں سے نظر آئیں چاہے حکمن ہوں یعنی حکم لگا دیا جائے کیا ہو ٹکڑے ہو سکیں یا یوں کہیں کہ اس میں ٹکڑے ہو سکیں کیا ہو سکیں ٹکڑے ہو سکیں یا یوں کہو زیادہ آسان لفظوں میں کلو اور اجماو کے ذریعے مفرد کی تاقید اس وقت لانا جائز ہے جب اس مفرد میں کہ ٹکڑے ہو سکیں یعنی اس کی تقسیم ہو سکے چاہے حقیقتا تقسیم ہو چاہے حکمن حقیقتا تقسیم ہو اس کے ٹکڑے ہو یعنی آنکھوں سے نظر آئیں جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اکل تتفاہتا کلہا اکل تتفاہتا کلہا تفاہا سیب کو کہتے ہیں سیب اکل تتفاہتا میں نے سیب کھایا کلہا سارا کا سارا دیکھا اتتفاہا مفرد ہے اور اس کی تاقید کلو کے ساتھ لائی گئی اس لیے کیونکہ اس کے ٹکڑے ہونا ممکن ہیں سیب کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں تو بس اس چیز کے ٹکڑے ہونے چاہیے یعنی اس میں تقسیم ہونی چاہیے اگر وہ تقسیم کو قبول کرے چاہے حسن تقسیم کو کرے یعنی ظاہران آنکھوں سے بھی نظر آئے اس کی تقسیم یا حسن تو تقسیم نہیں ہے تو پھر حکمن کا مسکم وہ تقسیم کو قبول کرے جیسے میں نے سارے کے سارے غلام کو خرید لیا اب دیکھو یہ غلام جو ہے یہ اس کے حصے اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمن حکم لگا دیا جاتا ہے دو آدمی مل کر غلام خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آدھا غلام ایک کا ہے اور آدھا غلام دوسرے کا تو دیکھو یہ حکمن حکم لگا دیا گیا کہ اس کے دو حصے ہیں حقیقت میں تو دو ٹکڑے کریں گے وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا وہ تو ختم ہو جائے گا تو حکمن کیا ہے اس کے کتنے حصے کر دیئے دو حصے کر دیئے یعنی حکم لگا دیا دو حصے ہونے کا تو بعض چیزیں بعض چیزیں ایک ہوں گی لیکن اس میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں حصے ہو سکتے ہیں ظاہری کہ حقیقتاً بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں جیسے اکلتو تفاحتا کل لہا کہ میں نے سارا سیب کھا لیا یا جیسے قارعتو القرآن اکل لہو میں نے پورا قرآن پڑھا الگ الگ سپارے دیکھا اس کے تیس حصے ہو گئے تو اس میں تیس سپارے ہیں تو یہ قرآن تو ایک ہے لیکن اس کے حصے ہو سکتے ہیں اس میں تقسیم ہو سکتی ہے تو جس چیز میں تقسیم ہو سکے چاہے حصن ہو چاہے حکمن اس کے لئے کلو اور اجمعو کو تاقید کے طور پر لا سکتے ہیں اور اگر اس کے حصے اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اس مفرد کے لئے کلو اور اجمعو کو تاقید کے طور پر لانا صحیح نہیں ہے تو دیکھو غلام کے حصن تو دو ٹکڑے نہیں لیکن حکمن کیا ہیں دو ہٹھوچ سے ہو گئے یا تین آدمیوں نے مل کر خرید دیا تو کیا حکم لگایا غلام کے کتنے حصے ہیں چار نے مل کر خریدا تو غلام کے کتنے حصے ہیں چار تو دیکھا تو یہاں حکم لگ جاتا ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ حصے ہیں تو یہاں پر پھر کلو آپ لیا سکتے ہیں اور اجمعو پورا غلام خرید لیا تو آپ کہیں گے اشترائت العبد کلہو اشترائت العبد میں نے وہ پورا غلام خرید لیا دیکھو اب کلہو تاقید ہے کس کی العبد اشترائت العبد عبد کا کیا معنی غلام بندہ اشترائت العبد میں نے وہ غلام خرید کوئی متعین غلام ہے اور کلہو یہ اس کی تاقید ہے العبد اس پر کیا ہے راب تھا اشترائت العبد نصب منصوب ہے تو اس کی تاقید پر بھی وہی عراب آئے گا کل لہو میں نے وہ سارا غلام خرید لیا اب بات سمجھ میں آگئے طریقہ سمجھ میں آگیا کہ کلو اور اجمعو کے ذریعے مفرد کی بھی تاقید لاسکتے ہیں اور جمع کی بھی تاقید لاسکتے ہیں اور کلو کے اندر ضمیر بدلے گی مفرد کی ضمیر آئے گی جمع کے لیے جمع کی ضمیر آئے گی اور اجمعو اس کے لیے مفرد کی بھی تاقید لاسکتے ہیں اور جمع کی بھی تو یہ مفرد کے لیے مفرد آئے گا اور جمع کے لیے جمع اور نیز مذکر کے لیے مذکر آئے گا اور مونس کے لیے مونس آئے گا تو اجمعو میں صرف سیغہ بدلے گا اور کلو میں صرف ضمیر بدلے گی موقع کے مطابق تو کہتے ہیں وَجَاءَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَأَكْتَعُونَ وَأَبْتَعُونَ وَأَبْسَعُونَ بیدان کے اکتعو وَأَبْتَعُوا وَأَبْسَعُوا اَتْبَاعَنْدْ بَأَجْمَعُوا تو جان لے کے اکتعو اَبْتَعُوا اور اَبْسَعُوا اَتْبَاعَنْدْ یہ تابع ہیں بَأَجْمَعُوا کس کے؟ یہ اجمعو کے تابع ہیں کیا مانا تابع ہیں؟ ترکیب میں اس کے تابع ہیں یا استعمال میں؟ استعمال میں اس کے تابع ہیں پس بدون اجمعو پس یہ بغیر اجمعو کے و مقدم پر اجمعو نباشند اور اجمعو پر مقدم نہیں ہوں گے یہ اکتعو ابتعو اور ابسعو یہ اجمعو کے بغیر بھی نہیں استعمال ہوں گے اور اجمعو پر مقدم بھی نہیں ہوں گے اجمعو کے بعد ہی لانے پڑیں گے اگر آپ لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیں بیدان کے اکتعو و ابتعو و ابسعو اتباعند با اجمعو کہ یہ تابع ہیں اجمعو کے پس بدون اجمعو پس یہ اجمعو کے بغیر و مقدم پر اجمعو اور اجمعو پر مقدم نباشند نہیں ہوں گے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آج آپ نے تاقید کے بارے میں پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ تاقید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرتا ہے یعنی اس کو پختا کرتا ہے نسبت میں یا شمول میں اور یہ تاقید دو قسم پر ہے یا تاقید لفظی ہوگی یا تاقید معنوی تاقید لفظی جو ہے کہ وہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے تو یہ تاقید لفظی ہے اور تاقید معنوی وہ آٹھ لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے کون کون سے نفسن عینن کلا کلتا کلن اجمعو اکتعو ابتعو اور ابسعو اس میں کلا اور کلتا کو ایک ہی شمار کریں کیونکہ یہ مذکر اور مونس کا فرق ہے ایک مذکر کیلئے ایک مونس کیلئے ورنہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور اس پھر انہوں نے بتایا کہ نفس اور عین اس کے لئے مفرد تصنیہ اور جامع تینوں کی تاقید لاسکتے ہیں اور ان میں سیغہ بھی بدلے گا اور زمیر بھی مفرد کے لئے مفرد تصنیہ کے لئے تصنیہ اور جامع کے لئے جامع سیغہ بھی بدلے گا اور زمیر بھی بدلے گی جبکہ کلہ اور کلتا یہ زمیر کی طرح مضاف ہو کر تاقید بنیں گے اور یہ صرف تصنیہ کی تاقید کے لئے آتے ہیں نہ مفرد کی تاقید کے لئے آئیں گے اور نہ جامع کی تاقید کے لئے جبکہ کلن اور اجمعو اکتاؤ ابتاؤ اور ابساؤ یہ مفرد کی تاقید کے لیے بھی آتے ہیں اور جمع کی تاقید کے لیے بھی لیکن یہ اسی مفرد کی تاقید کے لیے آئیں گے جس مفرد کے ٹکڑے ہو سکیں اور جس جگہ جس فیل میں ٹکڑے نہ ہو سکیں وہاں کلو اور اجمعو تاقید کے طور پر مفرد کے لیے نہیں آئیں گے غلام کے خریداری میں تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں مملوک ہونے میں تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں آدھے کے مالک آپ ہوں آدھے کا مالک زید لیکن میں کہتا ہوں جا آنی الغلام کلو ہو وہ غلام سارا کا سارا آیا یہ پھر یہاں پر دیکھو آنے میں تو ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ آدھا غلام آ جائے اور آدھا نہ آئے تو یہاں پر پھر کلو ہو تاقید نہیں لاسکتے تو تاقید کلو اور اجمعو کے ذریعے مفرد کی وہاں آئے گی جہاں پر اس مفرد کے اس فیل میں کیا ہو سکیں ٹکڑے ہو سکیں اور جامع کی تاقید کے لیے بھی کلو اور اجمعو آئیں گے اور اس میں بتایا کہ یہ اکتاؤ ابتاؤ ابساؤ یہ اجمعو کے تابع ہیں استعمال میں لہٰذا یہ اجمعو کے بغیر بھی نہیں آئیں گے اور ہمیشہ اجمعو کے بعد ہی آئیں گے کبھی اس پر مقدم نہیں ہوں گے اور پھر ان میں سے اجمعو کے ساتھ آپ چاہے تینوں کو استعمال کر لیں چاہے کسی کو بھی نہ لائیں چاہے ان میں سے ایک کو لے آئیں چاہے دو کو چاہے تینوں کو لے آئیں جیسے مرضی آپ لانا چاہے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ کلو مفرد کی تاقید کے لیے آتا ہے اور جامع کی تاقید کے لیے بھی تو کلو میں صرف ضمیر بدلے گی اور اجمعو کے اندر سیغہ بدلے گا تو مفرد کے لیے مفرد اور جامع کے لیے جامع اور نیز مذکر کے لیے مذکر اور مونس کے لیے مونس استعمال ہوگا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام